یہاں جینے کا بس ایک ہی طریقہ ہے صرف اپنی پہچان چھپاؤ ہم ڈرے ہوئے ہیں بہت ڈرے ہوئے ہیں ہمیں یہاں رہنا ہے اور اس کے لئے ہمیں اس سب کا سامنا کرنا ہوگا آدم کے خلاف لڑنا ہوگا اگرواز کے خلاف یہاں کے سرکار کی نیتی سکت رہی ہے ہم نے اسے پہلے کبھی برداشت نہیں کیا ہے نہ کریں گے یہ سرکار پوری طرح تانہ شاہی پر اتر آئی ہے کچھ حد تک یہ سرکار فاسیوا دی ہے ہم یہاں اسلامی قانون کے شاسن کی مانگ کرتے ہیں مجھے لگتا ہے مانو ہم کسی بھائیوائے جال میں پھسے ہیں جہاں ایک طرف کونہ ہے اور دوسری طرف کھائی ادار وادی سوچ کھلی سوچ اس کے لئے موقع کم ہوتے جا رہے ہیں موسیقی 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 ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اس گھنی آبادی والے مسلم بہو سمکھیاک دیش میں کیا چل رہا ہے جب بانگلہ دیش کی بات آتی ہے تو پشنی میڈیا کا دھیان صرف باڑھ وکاس کی کمی اور غریبی پر ہوتا ہے دیش کے کپڑا ادیوگ میں کام کی خراب پریسیتیاں بھی اکثر سرکھیوں میں ہوتی ہیں یہ ایک ایسا ادیوگ ہے جو ساری دنیا کو سستے کپڑے مہیریا کراتا ہے پچھلے کچھ ورشوں سے اس دیش میں اسلامی آتنکواد کی ایک لہر سی آ گئی ہے اس کے زیادہ ترشکار سوتن ترتاوادی اور دھرم نرپکشتاوادی بلوگر اور لے خک رہے ہیں بانگلدیش کے اندر روہنگیا شرنارثیوں کا ساموہک پلائن اس دیش کے لیے ایک اور بڑی چناؤتی بن گیا ہے نجانی بانگلدیش کا بھوشیہ کیسا ہوگا؟ راجدانی ڈھاکا کے ایک یونیورسٹی میں ہم کمپیٹر سائنس کے ایک ایسی چھاترہ سے ملے جو اس یوہ پیڑھی کا حصہ ہے جو پشم کی اور دیکھتے ہیں یہاں پر ایسے بہت لوگ ہیں جو اپنی پہچان چھپا کر شانتی اور صدبھاو سے رہ رہے ہیں یہاں جینے کا یہی سب سے سرکشت طریقہ ہے ورنہ مجھے نہیں لگتا یہاں رہنا ٹھیک ہے آلشہ اپنا اصلی نام نہیں بتانا چاہتی ہم ان سے یہاں کے ستھانی بلوگرز کی جان پہچان کے کارن ملے وہ ہم سے صرف اسی شرط تک ملنے کے لیے راضی ہوئی کہ اپنا چہرہ ڈاک سکیں اگر مجھے کسی نے یہاں دیکھ لیا تو سیدھا میرے ماتا پتا سے شکایت کریں گے کہیں گے دیکھئے یہ آپ کی بیٹی ہے آپ کو اس کا دھیان رکھنا چاہیے سچ کہوں تو میرا دم گوٹتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے مان لیجئے کسی نے پیار سے چڑیا پالی ہو لیکن اسے کبھی اڑنے نہ دیں بس پورے وقت اسے پنجرے میں بند رکھیں اور اچھے سو اس کا خیال رکھیں آئیشہ کے لیے صرف اس کی یونیوزیٹی یہ ایسی جگہ ہے جہاں وہ کھل کے آزادی میں سانس لے پاتی ہیں پچیس سال کے آئیشہ اپنے ماتا پتا ورشتہ داروں کے ساتھ رہتی ہیں جو انہیں اندھیرہ ہونے سے پہلے گھر آنے پر زور دیتے ہیں وچاتے ہیں کہ کماری آئیشہ جلد شادی کر لیں ان کے سمرد دھماتا پیتا چاہتے ہیں کہ پتی مسلمان ہو لیکن آئیشہ کا ماننا ہے کہ ایسا ضروری نہیں ہے مجھے کوئی فیکٹ نہیں پڑتا کہ وہ مسلم ہو ہندو ہو یا کرشن ہو یا کچھ بھی ہو کسی بھی دھرم کے ہو مجھے کوئی فیکٹ نہیں پڑتا ان کی مرضی وہ جو بھی دھرم مانے میں آزاد سوچ والی لڑکی ہوں آزاد سوچ مطلب سب کو آزادی ہونی چاہیے کہیں بھی جانے کی آزادی لیکن اپنے گھر میں ایسا کچھ کہنے کی ہمت ان میں نہیں ہے آئیشہ ناستک ہیں اور دھرم کی باتیں صرف اپنے بلوگر دوستوں کے ساتھ کرتی ہیں وہ لوگ بینا کسی نام کے صرف آن لائن ہی بات کرتے ہیں آئیشہ اپنے سامنے آنے والے خطروں سے اچھی طرح واقف ہیں پچھلے کچھ سالوں میں درجنو سوطنت وچارکوں دھرمندر پر اکشکار کرتاؤں دھارمک علپسنکھیں کو اور کئی باہری لوگوں کو اسلامی کٹرپنتھیوں دوارہ موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے مجھے لگتا ہے کہ بانگلہ دیش مذہب کے راستے جا رہا ہے یہ ہماری شکشہ کا پربھاو ہے ہماری شکشہ پرنالی ہی ایسی ہے ہمیں بچپن سے ہی مذہب کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے بچپن سے ہی سب کو قرآن پڑھائی جاتی ہے یہ ایک طرح کا مت پریورتن ہے یہ ایک وائرس کی طرح ہے جو صرف اور پھیلتا ہے جب تک کہ آپ کے پاس اس کے لئے کوئی دوائی یا علاج نہ ہو تو مجھے لگتا ہے کہ اس کا صرف ایک ہی علاج ہے اور وہ ہے شکشہ صحیح شکشہ اچت شکشہ دھاکا یونیورسٹی کے چھاتر آج جشن منا رہے ہیں ان کا سیمسٹر ختم ہو گیا ہے یہاں سے صرف کچھ ہی میٹر دور وہ جگہ ہے جہاں بلوگر ابھیجید روئی کی ہتیا ہوئی تھی وہ فروری 2015 میں ڈھاکا کے پستک میلے میں آئے تھے اپنی پتنی کے ساتھ گھر لوٹتے وقت اسلامی کٹرپنثیوں نے کلہاڑیوں سے مار کر ان کی ہتیا کر دی ابھیجید کے پتا بہت دکھی ہے اجوائ روئی بھوتکی کے سیوانیورت پروفیسر اور مانوادکار کاری کرتا ہے اپنے یوبکال میں انہوں نے بانگلہ دیش کی آزادی کی لڑائی میں حصہ بھی لیا تھا اجوائ روئی نہیں چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا جو امریکہ میں رہتا تھا کبھی ڈھاکا آئے انہوں نے اویجید کو چیتاونی میں دی تھی کہ ان کی کتابیں اور بلوگنگ گتی ویدھیا ان کو اسلامی چرم پنتیوں دوارہ ہتیا کا نشانہ بھی بنا سکتی ہے لیکن میری چیتاونی کے باوجود وہ یہاں اپنی پتنی کے ساتھ آیا اسے یہاں کے بارے میں زیادہ کچھ پتا نہیں تھا وہ پوچھتا تھا کٹر پنتھی بھلا میری ہتیا کیوں کریں گے مجھے مارنے کی کیا وجہ ہے ان کے پاس میں تو ایک لے خک ہوں اس کی سوچ کتنی ماسوم تھی اسی سوچ کے کارن اس کی موت ہوئی کبھی کبھی آنسو آ جاتے ہیں آخر پتا جو میں جب بھی دھیوار پر اس کی فوٹو دیکھتا ہوں تو یہی سوچتا ہوں کہ ابھیجید تم یہاں کیوں آئے ابھیجید روی ان پانچ بلوگروں میں سے ایک ہے جن کی دو ہزار پندرہ میں نرمم ہتیا ہوئی تھی ابھی تک کسی بھی ہتیاری کا دوش ثابت نہیں ہو پایا جس وقت ابھیجید روی پر حملہ ہوا تھا پولیس پاس میں ہی تھی لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا روی کے پتا کے انسار پولیس اور سیکرٹ سرویس دونوں ہی ان کے بیٹے کو نیاہ دلانے میں وفل رہے لیکن وہ راجنیتک روپ سے سب سے بڑا دوشی سرکار کو مانتے ہیں راجنیتک روپ سے بانگلہ دیش کے لیڈر ڈھنگ سے نترتو نہیں کر رہے ہیں یہاں گنہگاروں کو سزا نہ دینے کا ریواج بنا دیا گیا ہے یہ چلتا رہا تو بانگلہ دیش بلکل ہی آراجک دیش بن جائے گا میں صاف صاف تو نہیں بول سکتا اتنا کہہ رہا ہوں کی یا تو وہ اسمرت ہیں یا پھر ایوگی ہیں یا پھر وہ کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں اور اب کہیں کیا سکتے ہیں کیا سکتے ہیں کیا سکتے ہیں اب وقت ہے ڈھاکہ میں رہنے والے لوگوں اور یہاں کے شور شرابے کو قریب سے دیکھنے کا یہاں مہانگری علاقے میں لگ بھگ ایک کروڑ اسی لاکھ لوگ بستے ہیں اس نوجوان دیش کی اوڑجا اور حلچل یہاں اسی طرح دیکھی جا سکتی ہے جیسے کی اسلام کا مہتو بانگلہ دیش پاکستان کی طرح اسلامی گن راجے نہیں ہے سمویدان کے تحت آدھیکارک روپ سے یہ دیش دھرم نرپکش ہے لیکن کٹرپن تھے اسلامی سمہو دوارا یہاں اسلامی خانون کی ستھاپنا کی مانگ تیز ہوتی جا رہی ہے یہاں اسلام کی بڑت پر سرکار کا کیا درشت کون ہے اور بلاغرز کے پرتی بڑتی ہنسا کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے حسین توفق امام یہاں کی پردہان منتری کے سلاحکار ہیں یہ مسلم بہولتا والا دیش ہے لگ بھگ پوری طرح سے اور ان میں سے کچھ بہت ہی اندھوشواسی ہیں یا پھر اتیتک دھارمک ہیں تو جب آپ ان کی دھارمک کتاب قرآن کو وکرت کرتے ہیں اور پیغمبر کے جیون پر ٹپڑی کرتے ہیں تو کچھ لوگ بھڑک جاتے ہیں اور اپنا نیانترن بھی کھو دیتے ہیں اور اسی لیے بلاغرز کے ساتھ جو ہوا خود انہی کی گلتی تھی توفق امام پردہان منتری شیخ حسینہ کے سب سے خریبی راجنیتک سلاحکاروں میں سے ایک ہیں پھر بھی وہ یعنی کی ایک حساب سے سرکار بلاغرز کو ہی دوشی مان رہی ہے امام صاحب خود اس بات کا ویرود نہیں کرتے ہیں ہم دھرم نرپیکشتہ پر عمل کرتے ہیں اور دھرم نرپیکشتہ کے دشمن بلکل وہیں لوگ ہیں خود وہ بلاغرز اور وہ لوگ بھی جو ان کی حتیہ کرتے ہیں وہ لوگ چرمپنتھی ہیں ہمیں ان لوگوں کو مکھے دھارہ میں لانا ہے یہ ہمارا مکھے مقصد ہے توفق امام تب سے راجنیتی میں ہے جب سے بانگلہ دیش کی ستھاپنا ہوئی ہے ان کا ماننائے کی سرکار سمنوے کرنے والی طاقت ہے سرکار کو کٹرپنتھیوں کی اور اپنا ہاتھ بڑھانا چاہیے جیسے کہ نیجی مدرسوں کی سناتک کی ڈگریوں کو مانتہ دے کر ہم نے ان کے اچھتم شکشہ پرنالی کو مانتہ دی ہے تاکہ وہ بھی سامنے شکشہ پرابط کر کے لوگوں کے ساتھ برابری کر سکے بس ایک بار ایک بار ان کے لئے دروازے کھل گئے تو انہیں پتا چلے گا کہ ان کے سامنے ایک نئی دنیا کھل چکی ہے ان کے پاس کئی نئے افسر ہوں گے ہم نے ایک نیجی قرآن سکول کا دورہ کیا چوڑھاکا کی لال باگ مسجد کے انترگت آتا ہے یہاں چھاتروں کو کیا پڑھایا جاتا ہے اس میں راجع کی کوئی دخل اندازی نہیں ہے یہاں ہمیں سمجھ میں آیا کہ اس سنکیرن سماج کے بہت سے لوگ خود کو اسلام ویرودھی پرچار کے پیڑیتوں کے روپ میں دیکھتے ہیں اسلام کھلے ویچاروں والا اور اودار دھرم ہے اپرادی تو یہودی اور کرشن دھرم کے بھی ہندو اور کچھ بہت دھرم کے لوگ بھی اپراد کرتے ہیں لیکن جب اور کیول جب ایک اپراد ہی مسلم ہوتا ہے تب اس کے دھرم کو اس کے اپراد کے ساتھ دو شیٹ ہرائے جاتا ہے مفتی فیض اللہ اسلامی شریع قانون پڑھاتے ہیں اور دیش میں پرمک اسلامی کٹر پنتیوں میں سے ایک ہے ہمارے ساتھ انٹرویو میں وہ خود کو ایک اوداروادی کے روپ میں درشاتے ہیں لیکن ان کا ایک الگ روپ بھی ہے جو تب نظر آیا جب انہوں نے مسلموں دوارا سالانہ کی جانے والی مکہ کی حج یاترہ پر آلوچنا کی موسیقی 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 یہ اودھارن دیکھنے کے لیے اچھا ہے کیونکہ اس کی زلد کی ریڈ شتی گرست ہو کر ٹوٹ چکی ہے توربھاگیا وش بانگلہ دیش کی سمویدھانک پرتاؤں کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوا ہے شاید میرا ایسا کہنا آتی شیوکتی ہے شاید یہ پوری بکری نہیں ہے پر ہاں بوری طرح شتی گرست ضرور ہو گئی ہے شاید ایسا کہنا زیادہ سہی ہے میرے خیال سے نہ ہم ٹوٹ کے بکھرے ہیں نہ ہی پوری طرح اکشم ہے بانگلہ دیش آگے بڑھ رہا ہے بھلے ہی کچھ بادھاؤں اور جٹلتاؤں کے ساتھ ہی سہی سنگرحالے میں ہمارا سامنا ایک سوطنطر دیش کے روپ میں بانگلہ دیش کی ستھاپنا تاکہ کرور اتحاس سے ہوا ایسا اتحاس جس کی گونج آج تک سنائی دیتی ہے سوطنطر دیش اس لمبی رہ کی شروعات ہوئی تھی انیس سو سیتالیس میں بریٹیش راج کے خاتمے کے بعد اپ مہادویب کے ویباجن کے بعد پاکستان کا جنم ہوا جو خود پوروی اور پشمی پاکستان کے طور پر بڑھا تھا پوروی پاکستانیوں کو خود کے اوپر پشمی پاکستانیوں کا شاسن ہاوی ہوتا محسوس ہونے لگا اور انہوں نے اپنے خود کے راج کی مانگ شروع کر دی مارچ انیس سو اکتر میں سوطن پرتا کی جنگ شروع ہو گئی سینہ نے آندولن کو دبانے کے لیے پوروی پاکستان میں نرسنگھار کیا ستھانیے لوگ جو پاکستان کا حصہ بنے رہنا جاتے تھے انہوں نے بھی جنگ میں حصہ لیا بانگلہ دیش سرکار کے انسار خریب تیس لاکھ لوگ مارے گئے بھارت کے اس تکشپ کے بارد پوروی پاکستان سے ایک نئے دیش کا جنم ہوا بانگلہ دیش لاکھوں لوگوں کے گھر اجڑ گئے بانگلہ دیش کے نیتا اس نئے دیش کو پانتھ نرپیکش یہاں تک کی سماج وادی بنانا چاہتے تھے انہوں نے اپنے سمویدھان کے پرستاؤں میں دھرم نرپیکشتہ کی سدھانت کو شامل کرنا سنشت کیا کئی سال بعد 1988 میں دیش کے شاسک نے اسلام کو راج کا دھرم گھوشت کر دیا جس کے پرنام کافی ویاپک رہے ہم یہاں دھرم نرپیکشتہ کو مانتا نہیں دیتے ہم نہیں مانتے کہ سب کو اپنی مرضی سے جینے کا عدی ہے یا سوطندرت ہے یا اپنی عویویقتی کی آزادی ہے پھر چاہے وہ کسی بھی دھرم یا پریشت بھومی کے ہی کیوں نہ ہو مجھے لگتا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسحیشنوطہ کو برداشت کرنے کی اچھا ہے اصل میں اس اگلے دن صبح صبح زارہ حسین ہمیں بانگلہ دیش سپریم کوٹ لے کر جاتی ہیں وہ ہمیں راج نیتک ماملوں پر اسلامی کٹر پندھیوں کی پکڑ کی طاقت سے افغط کرانا چاہتی ہیں سپریم کوٹ کی بیلڈنگ کے باہر نیای کی رومن دیوی جسٹی شیعہ کی براچین مورتی لگی ہوئی تھی لیکن اسلامی کٹر پندھیوں نے اسے ایک پرکار کا مورتی پوزن اور سانسکرط پتن کہہ کر اس پر آپتی جتائی ادھیکاریوں نے ہتھیار ڈالتے ہوئے نیای کی دیوی کی مورتی ہٹانے کے آدیش کو پارت کر دیا اسے اب ایسی جگہ رکھا گیا ہے جہاں سے وہ کسی کو نظر نہ آئے مورتی ہٹانے سے ایک بات صاف ہو گئی ہے کہ ہماری سرکار انکتر وچار دھارہ والے سموہوں کے پکش میں ہے جو بلکل ترک ہین ہیں جو دھرم نرپیقشتہ انصاف اور سمانتہ کے بلکل خلاف ہیں اور سرکار پرگتی شیل طاقتوں کے خلاف جا کر ان کا پکش لیتی ہے مجھے لگتا ہے کہ ہمارا اتحاس اس بات کا گواہ ہے جسے ہم آگ سے کھیل نہ کہتے ہیں آپ جتنا دیں گے مانگے اتنی بڑھیں گی اس پرکار کے سموہ آسانی سے سنتوشت نہیں ہوتے زارہ حسین کو اپنے کسی کام کے لیے جانا ہے حالانکہ بانگل اب ہم دیش کے دکشنی علاقے میں پہنچتے ہیں یوں تو بانگلہ دیش جرمنی کے شیطر فل کا آدھا ہے لیکن یہاں کی 16 کروڑ سے زیادہ کی آمادی وہاں سے دگنی ہے علادین نگر بھی عام گاؤ جیسا تکتا یدی یہاں ہتھیار بند پولیس افسر نیمیس روپ سے پہران نہیں دے رہے ہوتے 2000 مسلم آبادی والے اس گاؤ میں رہ رہے 200 ہندو کی رکش کرنے ان پولیس ادھیکاری کی ہے ہم 24 گھنٹے سرکش پردان کرتے ہیں یدی کبھی کوئی اپ پرتیاشت گھٹنا گھٹ بھی جاتی ہے تو ہم ترنت کاروائی کرتے ہیں عام طور پر بانگلہ دیش میں ہندو مسلم اور باقی سمودائے کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بھائیوں کی طرح رہتے ہیں فروری 2013 میں یہ شانتی بھنگ ہو گئی تھی ایک شکروار جمعی کی ازان سے پہلے گاؤں کے بازار میں گسے سے بھری بھیر اکٹھا ہو گئی تھی پھر وہا پوری بھیر گسے میں ہندو وں کی جھوپڑی کی اور بڑھنی لگی رونی باننگ بھی ہندو ہیں وہ لنچ بری پر تھے جب ان کے گاؤں میں ہنس بھڑ کی تھی ہمیں ہتھوڑوں کی آوازیں سنائی دیں ایک دوست نے دوڑ کر آکے ہمیں بھاگنے کے لیے کہا لوگ ہماری اور حملہ کرنے کے لیے آ رہے تھے میں اپنی بہن اور کچھ دوستوں کے ساتھ بچ کر بھاگ نکلا واپس آنے پر دیکھا تو مندر میں آگ لگی ہوئی تھی میرا گھر توڑ دیا گیا تھا انہوں نے بارود اسم کر کے ہمارا پورا مندر جلا ڈالا تھا رونی رونی بانک نے مندر کو پھر س کھڑا کرنے میں مدد کی لیکن دوبارہ ہنسا بھڑکنے کا ڈر جانے میں سمی لگا الادین نگر میں ہندو پریوار پر کٹر پندھی اسلامی سمون دوارا کی جانے والی یہ ہنسا کی پہلی گھٹنا نہیں تھی 2013 کی شروعات میں پر تھے دھارمک अलپ سंक्यक اور آزاد خیال لوگ उस دوران ڈھاکا کے ایک وشیش نیائے دی کرن نے ایک شیش اسلامی پارٹی کے کئی لیڈروں کے خلاف 1971 کی آزادی کی جنگ میں کیے گئے اتیاجاروں کے لیے موت کی سزا دینا شروع کیا تھا ان فیصلوں سے اسلامی کٹر پنتیوں کا کسطہ بھڑک اٹھا تھا جس کے پرنام سوروپ ویروت پردرشن اور ہنسا بھڑک اٹھی رونی بانک کے گھر پر آج تک اس ہنسا کے نشان موجود ہے کافی وقت تک وہ بچ کر پڑوسی دیش بھارت بھاگ جانے کے بارے مجھ سوچتے رہے اگر ہم بھارت چلے جاتے تو وہاں شہرنار تھیوں کی طرح رہنا پڑتا یہاں ہم آزاد ہیں یہ ہمارا دیش ہے یہاں رہنا ہمارا حق ہے ہم یہی رہیں گے کیونکہ یہی ہمارا دیش ہے یہی ہماری جان ہے اور یہی ہمارا وشواز ہے ہم چٹگاؤ پہنچتے ہیں چالیس لاکھ کے آبادے کے ساتھ یہ بانگلہ دیش کا دوسرا سب سے بڑا شہر ہے دکشنی ایشیا کے سب سے بڑے بندرگاہوں میں سے ایک یہاں پر ہے جو کہ اس دیش کی نریات انمکھی ارتبیبستہ کے لیے بہت آوشک ہے دیش کا یہ دکشنی علاقہ دھاکہ کے مہنگری علاقے سے کہیں زیادہ پارمپارک ہے اور بہت کم کاؤزموپولٹن ہے ہٹازاری مدرسے کے اندر شوٹنگ کرنے کے انمتی ملنے سے ہم خود اچم بھی تھے عام طور پر یہاں شوٹنگ کرنے کے انمتی نہیں ہے اور مہلاوں کو بھی پرویش نہیں دیا جاتا ہٹازاری مدرسہ دیش کی سب سے زیادہ پربہاوشالی مدرسوں میں سے ایک ہے ہٹازاری سکول کو اسلامی کٹرپنتھی سمپردائی کا کیندر مانا جاتا ہے بارہ ہزار چھاتروں والا یہ سکول لگاتار پولیس نرکشن میں رہتا ہے مولانا انیس ادانی کی پتا اس مدرسے کے ندیشک ہیں وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ہٹازاری اسلامی آتنکواد کا گڑھ نہیں ہے ہر مسلم کو اسلامی شکشہ ملنی چاہیے اسلامی شکشہ کا مطلب کسی کو پرتادت کرنے یا جان لینے کی سیکھ دینا نہیں ہے اسلام شانتی سکھاتا ہے اس مدرسے کے پڑے چھاتر ساماجک مددوں پر سکریہ ہوں گے تاکہ ہمارے ساماج کی سمسیہوں کو حل کر سکے وہ ہمارے ساماج سے انہی تکتہ اور برشتاچار کو مٹا دیں گے اسلامی بدوان کا کہنا ہے کہ اس دیش کی بنیاد صرف قرآن شریف ہی ہو سکتی ہے یہ اس انسار کے سارے سوالوں کے جواب دیتی ہے ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا قرآن شریف میں آئی فون کے بارے میں بھی کچھ ہے قرآن میں ہاں بلکل قرآن میں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے شوت کرتاؤں کو ان سبھی آوشکاروں کا ذکر قرآن میں مل جائے گا ادھاران کے طور پر آج کل جن مسائلوں کا آوشکار ہو رہا ہے یا پرمانوں بم پیغمبر نے ان سبھی چیزوں کے بارے میں چودہ سو سال پہلے ہی بھوششوانی کر دی تھی اس انٹرویو کے کچھ ہی ہفتوں کے بعد ہمیں خبر ملی کی ہٹازاری مدرس کے شکشکوں نے سیکڑوں موبائل فون زبط کر کے جلا دیئے کیونکہ ان میں ناچ اور گانے کی ویڈیو پڑے ہوئے تھے سکول کے نیترتف کا ماننا ہے کہ ساروچنک جیون میں مہلاؤں کی کوئی بھومی کا نہیں ہوتی ہے مفتی سرور غرف سے بتاتے ہیں کہ ان کے یہاں مہلاؤں کی وشیش ککشائیں ہوتی ہیں ہم نے بانگلہ دیش میں مہلاؤں کی شکشہ کو لے کر بہت کام کیے ہیں ہم مہلاؤں کو ہمارے دیش کے وکاس میں مدد کرنے کے لیے پریریت کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ ہست شلپ کا کارے کریں بچوں اور گھر کی دیکھ بھال کریں پتی کی آگیا مانیں اور پڑوسیوں کے ساتھ مہربان رہیں یہاں سے ہم چلتے ہیں کاؤکس بزار ایک ایسا شہر جو بانگلہ دیش کے دکشن پوروی تٹ پر بسا ہے اس کے پاس ہی وہ شرنارتھی کیمپ ہے جہاں بہت دراشتر میانمار سے بھاگے ہوئے روہنگیا مسلم رہ رہے ہیں ان میں سے ایک کیمپ میں ہم مونیرہ اور ان کے بیٹے سے ملے بھاگتے وقت بانس کے ایک بندل سے ان کے ماتھے پر چوٹ لگ گئی 18 سال کی مونیرہ گرب وطی ہے اور ڈیلیوری کی تاریخ قریب ہے وہ ان 7 لاکھ روہنگیا ریفیوجی میں سے ہے جن کی واپسی کے بارے میں بات چیت جاری ہے لیکن یہاں کلپنا مشکل ہے کہ ان کیمپوں میں رہنے والے لوگ کبھی واپس جا سکیں گے بانگلہ دیش ہمیں آشرے دے رہا ہے بانگلہ دیش ہمیں کھانا دے رہا ہے ہمیں اپنی جان کا خطرہ نہیں ہے اور ہم سرکشت ہیں ہم یہیں پر رہیں گے ہم مٹی کھانے کو تیار ہیں لیکن میاں مار جانے کے لیے نہیں یہاں بجلی نہیں ہے بہت کم ساف پانی ہے اور شوچالیا کی سوویدائی بھی نا کے برابر ہے یہاں مہاماری کا خطرہ ہمیشہ بنا رہتا ہے ان شرنارتھی کیمپوں میں ستھیاں بہت خراب ہے لیکن لوگوں میں زبرتستی میاں مار واپس بھیجے جانے کا ڈر زیادہ ہے یہاں وہ کم سے کم مسلمانوں کے بیچ میں تو ہے اب ہماری زندگیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں ہم انہی پر نربھر ہیں اپنے بچوں کو لے کر میرے کوئی سپنے نہیں ہیں پرسوتی کے وقت میری جان بھی جا سکتی ہے شاید میں بچ بھی جاؤں سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے اسلامی کٹر پنتھیوں نے کئی بار میان مار کے خلاف جہاد یعنی دھارمک یوت کی مانگ کی ہے ہمیں بتایا گیا کہ شرنارتھی کیمپوں میں سب سے پہلے کھڑے کیے گئے شیویر مسجد تھے اس کے لیے زیادہ تارچندہ ساؤنی عرب سے اور چٹگاؤں وڈھاکا کے مدرسوں سے آیا ہم سوچتے ہیں کہ بانگلہ دیش جیسا یہ خریب دیش اتنے سارے شرنارتھیوں کے آنے سے کیسے جوج رہا ہے شرنارتھی کیمپوں سے سٹے ہوئے دگربل نام کے گاؤں میں بھی سعودی عرب سے بھیجی گئی سہائتہ سے ایک نئی مسجد بنی ہے شروعات میں گاؤں والوں کی روہنگیا شرنارتھیوں سے سانو بھوتی تھی پر اب وہ تھک چکے ہیں وہ یہاں اس لیے آئے کیونکہ اپنے دیش میں تکلیف تھی پر اچھا ہوگا اگر وہ واپس چلے جائیں یہاں ساری مدد انہی کو ملتی ہے ہمیں کچھ بھی نہیں ملتا دکت یہ ہے کہ ہمارے زندگی زیادہ کٹھن ہو گئی ہے شرنارتھیوں کی وجہ سے رہن سہن اور پریوہن کا خرچ دو گناہ ہو گیا ہے اچھا ہوگا کہ وہ چلے جائیں یہ ستھتی کسی بھی وقت اراج اکتہ کا روپ لے سکتی ہے راج شیور سے نکلتے ہوئے ہمیں اتنا سمجھ آ گیا تھا کہ بانگلہ دیش اپنے سامنے آئی اس ستھتی سے جونج رہا ہے اور شرنارتھی سنگٹ ابھی جلد ختم ہونے والا نہیں ہے شرنارتھی کیمپوں کی دردرشاہ سے کوسو دور کچھ ہی کلومیٹر کی دوری پر ہے کاؤکس بازار کا بیچ جو دنیا کا سب سے لمبا سمجھ ری تٹھ ہے یہ بانگلہ دیش کے ڈگمگاتے پریٹن نگیوں کے کچھ آکرشنوں میں سے ایک ہے اپنی یاترہ کے دوران اوامی لیگ کی طرح بانگلہ دیش کی پرموک راجنیتک پارٹیاں بھی زیادہ تر پشتینی ہے کچھ پوسٹر خالدہ زیا کے بھی دکھتے ہیں جو دیش کے سب سے بڑے وپکشی دل پانگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی بی این پی کی لیڈر ہے خالدہ زیا کے پتی جانے مانے جنرل تھے ڈھاکہ واپس آ کر ہم بی این پی کے مہا سچف سے ملتے ہیں اپنی پارٹی کی لیڈر کی بھانتی مرزا آلمگیر بھی کئی بار جیل گئے ہیں جب بی این بی ستتہ میں تھی تب خالدہ زیا بھی اپنے وپکش کے ساتھ ایسا ہی سکت برطاف کرتی تھی بتایا جاتا ہے کہ جو لوگ ستتہ دھاری پارٹی کے ویروت جاتے ہیں زیادہ تر اکثر لاپتہ ہو جاتے ہیں بانگلہ دیش کی ستتہ کے لیے بھڑتے ان دو بڑے راجنیتک تلوں میں سے کوئی بھی ذرا بھی سمجھوندے کے لیے تیار نہیں دکھتا وہ ہر بات کا دوش ہمارے اوپر مڑتے ہیں ہر بات کا جب کوئی گائے مرتی ہے تو کہتے ہیں کہ بی این پی ذمہ دار ہے تو ایسی ہے ان کی مانسکتہ یہ اس دیش کی سمسیہ ہے کسی بھی لوگتانترک دیش یا سماج میں ستتہ دھاری پارٹی اور وپکش کے بیچ باتچیت ہوتی رہتی ہے اگر آپ بانگلہ دیش میں لوگتانترک ویوستہ کو دھوستہ کر دیں گے تو پگروواد بڑھنے کا خطرہ ہے بانگلہ دیش کے عام ناغریکوں کی جنتائیں الگ ہیں اگلی صبح ہم ڈھاکہ کے ایک گندی بستی میں عریفہ سے ملنے جاتے ہیں وہ اپنی بیمار ماں اور تین بہنوں کے ساتھ ایک چھوٹے سے کمرے میں رہ دی ہیں بانگلہ دیش کے بہت سے غریبوں کے لیے یہ عام جیون ہے عریفہ شکشکہ بننا چاہتی تھی پر چودہ سال کے عمر میں ہی وہ کام کرنے پر مجبور ہو گئی میں سکول جانا چاہتی تھی لیکن میرا پریوار بہت گریب ہے میرے پیتا بہت پہلے گزر گئے اور مجھے اپنی چھوٹی بہنوں کو سکول بھیجنا تھا یہ سب بہت مشکل تھا اس لئے میں نے کام پر جانا شروع کیا کبھی کبھی بچوں کو سکول جاتے دیکھ اداس ہو جاتی ہوں پر میں کیا کروں مجھے اپنے پریوار کی مدد کرنی ہے اور مجھے کام کرنا ہی ہوگا ہم عریفہ کے ساتھ اس کے کام پر جاتے ہیں وہ اس کپڑا ادیوگ میں کام کرنے والے لاکھوں کامگاروں میں سے ایک ہیں جو بانگلہ دیش کے اردھے پیوستہ میں اندھن ڈال رہا ہے کپڑا ادیوگ کی اس وقت دیش کے نریات میں خریب اسی پرتیشت کی حصیداری ہے عریفہ دن کے بارہ گھنٹے کام کرتی ہیں اور ہفتہ میں چھ دن کام پر جاتی ہے وہ مہینے کے لگ بھگ چھ ہزار اوپے کماتی ہیں اگر وہ کبھی بیمار پڑیں تو پریوار کے پاس جینے کے لیے زیادہ کچھ نہیں ہوگا مجھے اس بارے میں زیادہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا لیکن مجھے یقین ہے کہ بانگلہ دیش کی مکھے سمجھ سے راج نیتی ہے بڑی راجنیتک پارٹیاں ایک دوسرے پر ہر چیز کا الزام ڈالتی ہیں اور ہم جیسے ناغریکوں کو چھیننا پڑتا ہے وہ ایک دوسرے سے چھگڑتے ہیں دھرنے پردرشن کرتے ہیں ہنسا بھڑکاتے ہیں اور بیچ میں ہم پھس جاتے ہیں پر ان کے پاس ستا کی طاقت ہے اور وہ جو چاہے کرتے ہیں ہمارا سفر اب ختم ہو رہا ہے ہم لوٹ کر ڈھاکا کی یونیورسٹی علاقے میں آ گئے ہیں شاباک چوک پر ہم دو یوہ سنگیتکاروں سے بھی ملے سفین اور ریوو یہاں اکثر آتے ہیں یہاں چوک ان کے لیے خاص مائنی رکھتا ہے دشکوں سے بانگلہ دیش کے سب سے بڑے اور پرموک پردرشنوں اور آندوں لنوں کی شروعات یہی سے ہوئی ہے سفین اور ریوو نے ابھی یونیورسٹی کی پڑھائی شروع کی ہے وہ جب بھی شاباک چوک آتے ہیں ایک بہتر بھوشش کی کلپنا کرتے ہیں پھر صرف اپنی لیے ہی نہیں شاباک چوک میرے لیے امیدو والی چکے ہے کیونکہ یہاں یونیورسٹی میں بہت سارے کھلی سوچ والے لوگ پڑھنے آتے ہیں اور وہ سب یہاں اکٹھا ہوتے ہیں تاکہ مل کر ہم کچھ نیا کر سکے لوگوں کو دوبارہ اجد ہونا ہوگا اگر یہاں دوبارہ کرانتی ہوتی ہے تو ہم سب ایک ساتھ گائیں گے ہم سب ساتھ میں آزادی کے نعرے لگائیں گے یہاں آزادی ہے پر ہمیں اور آزادی چاہیے شاکت ہو بانگلہ دیش میں ہماری آخری شام سفین اور ریوو ہمیں اپنے بینڈ چترپٹ کا رہرسل دیکھنے کے لیے آمنترت کرتے ہیں اسے کے ساتھ ہماری اس ویباجیت دیش کی یادرہ ختم ہوتی ہے یہ بات صاف ہے کہ یہاں کے عام لوگ یہاں کے راج نیتیگیوں سے ناخش ہیں بانگلہ دیش بکھرنے کی گگار پر ہے اسلامی کٹرپنتیوں دوارہ اس موقعے کا فائدہ اٹھانے کا خطرہ واقعی بہت بڑا ہے آخرکار یووہ بیڑھی ہی بانگلہ دیش کے بھوشکہ فیصلہ کرے گی وہ یووہ جو مدرسوں میں ہیں اور وہ یووہ جو اور آزادی کے لیے ترس رہے ہیں ہم ڈرے ہوئے ہیں بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں اور یہ بہت دکھ کی بات ہے کہ بانگلہ دیش میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے پر کہتے ہیں نا امید کے پنک ہوتے ہیں امید کبھی نہیں مرتی موسیقی موسیقا